اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ 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 ہم سب کو اپنے عبز و عمال میں رکھے جو دنیا سے جا چکی ہیں اللہ 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 ان کی مقفت کو میں آمین تو کرتی ہوں اپنا آج کا ولوگ سٹارٹ تو یہ مورننگ ٹائم ہے اور میں مورننگ ٹائم میں بنا رہی ہوں اپل کا شیک تو میں نے اپل کٹ کر لیا ہے اور چینی ڈالی اس کے اندر اور اب اس میں دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو شیک کر لوں گی اور یہ ہوگا ہمارا ناشتہ تو شیک پینے کے بعد میں نے گھر کا کام کیا مثلا کلیننگ کی کچن کی کچن کا کام میں نے کبھی بھی کسی ماسی سے نہیں کروایا آج میں نے کچن کی صفائی سارے جتنے بھی مثالوں کے ڈبے وغیرہ تھے اور سارا یونیکے کچن کا سمان تھا وہ دوبارہ سے سیٹ کیا صاف کر کے اور اس کے علاوہ برطن وغیرہ واش کیے اور پھر اس کے بعد بیلٹ شیٹ وغیرہ تھی ان کو واش کیا تو اتنی دیر تک ماسی بھی آگئی کام کرنے والی تو انہوں نے کی صفائی گھر کی تو اب ہو گیا ہے دپہر کا ٹائم تو دپہر میں میں بنا رہی ہوں چاول چنہ والے اور میں چنے والے چاول جو ان سے بنا رہی ہوں اس میں میں چنے کالے یوز کر رہی ہوں چنے جو ان سے وہ میں پہلی ہی عبال لیے تھے تو میں بنانے لگی ہوں اب چنے والے چاول اور اس کے ساتھ میں مگو ہوں گی دہی بلے دہی بلے میں خود نہیں بنا رہی دہی بلے میں نے بزار کی ہی مگوانے ساتھ اور پھر ہم لوگ کھائیں گے کھانا اس کے بعد میں پیوں گی چاہے تو اگر آپ نے میرے پہلے ویڈیو دیکھی ہوں جس میں میں اپنے گھر کی روٹین شیئر کرتی تھی جس میں برطن وغیرہ واش کرنا اور کچن کی کلیننگ کرنا تو اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ واش کرنا لیکن آج کل میں نہیں دکھا رہی اور میں یعنی کہ صرف کوکنگ کے ہی کام کر رہی ہوں مثلا جو ناشتے میں بنایا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا لانچ میں بنایا وہ شیئر کر لیا کبھی ڈینر کا کچھ کھانا وغیرہ ہے وہ شیئر کر لیا اس کے بعد یہ بھی ایک میرے بلوگ جو ان سے ان بچیوں کے لیے تو بہت ہی اچھے ہیں جنہوں نے نئی نئی کوکنگ سٹارٹ کی ہے میرے وہ لوگ اس طرح کے ہیں جو ہم عام روٹین میں کھانے کھاتے ہیں یعنی کہ ہر گھر میں بنتے ہیں تو بہت ہی میں ایزی طریقے سے اپنی رسوی بناتی ہوں کہ ہر نیا بندہ جس نے ابھی کوکنگ سٹارٹ نہیں کی وہ بھی بہت جلدی سیکھ سکتا ہے تو چنے والے چاول جو ان سے وہ بہت ہی بنانا آسان تھا میں نے لہسنان اور پیاس کٹ کر کے برتن میں ڈال دیا اور چولے پر رکھ دیا اور اویل بھی ڈال دیا اندر جب ہمارا تھوڑا گولڈن کلر ہو گیا لہسن اور پیاس کا اس میں میں نے چنے شامل کر دیئے چنے میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں نے چنوں کو اسی مسالے میں اچھی طرح بھونا مسالے میں میں نے نمک مرچ حلدی گرم مسالہ اور زی رائز کے علاوہ میں نے ٹوماتر مرچیں ادرک وغیرہ یوز کیا چاولوں میں پیسی ہوئی مرچیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو میں نے پیس کے ہی ڈالی ادرک میں نے کش کر کے ڈالا تھا تو ریسپی جونسی ہے یہ بہت ہی سہان ہے وائٹ چنے میں نہیں یوز کری میں نے بلیک چنے لیے مجھے بلیک چنوں کا ٹویسٹ وائٹ چنوں کی نسبت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی وائٹ چنے بھی بناتی ہیں وائٹ چنے کے بھی چاول اچھے ہوتے ہیں تو اب میں نے چاول بنا لیے تو اس کے ساتھ میں نے دہی ملے جونسے وہ بزار چاول میں نے تیار ہو چکے ہیں اور دہی بلے جونسے وہ میں اب ایک برطن میں نکال لوں گی جس میں تھوڑا پیاز مگر آیا ہے اور دہی بلے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ مرچی جو انہوں نے ملا کے رکھی ہوتی ہے تو میں نے دینڈر نہیں دلائی کیونکہ بچوں نے بھی کھانے ہوتے ہیں تو مرچیں زیادہ ڈال دیتے ہیں تو انہوں نے مرچیں الگ سے ہی لی ہیں تو پیاز میں نے جو جوے پیاز میں نے جتنا ڈالنے ہوگا ہوتا ہوں اس کے علاوہ میں سپائسی مرچیں انہوں نے جو ان سے دی ہیں وہ بھی اس نے شامل کروں گی لیکن سارے نہیں um소�واری مرچیں收 Cesاروں کی بہت کم کریں گی تو اس لئے میں مرچیں بہت ہی کام ڈالوں گی تو لنچ کرنے کے بعد میں نے بنائی چائو سال لیے بسکیٹ اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹرن کو پریس کیجئے تھاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں آپ ملوں گے اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ